السلام علیکم ہنیف سلیمان بولا ہوں مقافت عمل کے سلسلے کا یہ مضمون میں آپ بھائیوں کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں ریکویس کے ساتھ کہ برائے مہربانی اس چھوٹے سے مضمون کو پورا ہی سنیے گا تاکہ نصیحت حاصل ہو چارپائی کے گرد لوگوں کا دائرہ تھا جو گھوم رہا تھا دیکھنے والے ایک ایک کر کے اس کا مو دیکھ رہے تھے اور دائرے سے باہر نکل رہے تھے میں بھی اس دائرے میں شامل ہو گیا اور جب میت کے سرانے پہنچا تو مو دیکھا تو میری ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں میں نے مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اس کے چہرے پر زمانوں کی زردی کھنڈی ہوئی تھی تھوڑی کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر تک چہرے کے ارد گرد سفید کپڑا بندہ ہوا تھا اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے کھڑے ہو جانے سے چلتا ہوا دائرہ تھم گیا ہے میں دائرے سے باہر نکل آیا وہ کالج کے زمانے سے ہمارا ساتھی تھا تلکس سخصیت طویل کامت ہمیشہ ہستا ہوا حاضر جواب شاہری سے بہت زیادہ دلچسپی مصطفی زیدی اور کئی دوسرے شورہ اکرام کا کلام اس کو یاد تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوست تھا اور مخلص تھا میمان نوازی میں اسے لطف آتا تھا اور دوسروں کے کام آ کر اسے مصرد حاصل ہوتی تھی لیکن افسوس اسے ملازمت ایسے شعبے میں ملی کہ جہاں دولت کی ریل پیل تھی یہ شعبہ اس کا اپنا انتخاب کیا ہوا تھا یا یہ مسئبت اس نے نادانستہ مول لی تھی بہرحال کچھ عرصے اس شعبے میں کام کر چکا تو اس کی کائیا پلٹ چکی تھی اب وہ آمیر میرے دوست کا نام ہے اب وہ آمیر پہلے جیسا آمیر نہیں رہا تھا ایک دن اس نے مجھے فون کیا کہ تمہارے شہر آیا ہوں ملو گے نہیں وہ ایک فائل سٹار ہوتل میں قیام پذیر تھا میں جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا اس کا موضوع ایک وطگو ڈالر رہا وہ مجھے تفصیل سے بتانا چاہتا تھا کہ آدمی کو بہت سے روپے جمع کر کے انہیں ڈالروں میں تبدیل کر لینا چاہیے اور پھر یہ ڈالر حفاظت سے رکھنے چاہیے لیکن مجھے اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس عمل کی مکینیت میں کورا تھا چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اجازت لے کر رخصت ہو گیا بھائیو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی بیل آئیکن کے ساتھ کر لیں کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کے شہر جانے کا اتفاق ہوا وہ ملا تو کھانے کے لیے شہر کے سب سے بڑے فائنسٹار ہوتل میں لے گیا ماحول کے چکاچون وہ کھانے کی اجنبیت کی وجہ سے میں مسلسل بیکل رہا اس نے بل میں دھیر سارے پیسے ادا کیے اگلی دفعہ میں گیا تو میں نے اسرار کیا کہ کھانا اس کے گھر کھاؤں گا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر لے گیا گھر میں صرف ایک بنگالی نوکر تھا اس کا تیار کردہ سالن پر مٹی کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی میں نے پوچھے بھاوی گائیں اس نے ایک عجیب سی بے بسی کے انداز میں بتایا کہ آٹھ گیری میں تصویروں کی نمائش دیکھنے گئی ہوگی اچھا ناجائز پیسے کی ریل پیل اسے زمین سے اور زمین میں پھیلی ہوئی جڑوں سے بہت دور کیے جا رہی تھی یوں لگتا تھا وہ ہوا میں تیر رہا ہے حرام کی دولت خباستوں کی شکل میں اپنی ساری اولاد ساتھ لاتی ہے چنانچہ وہ برائیوں کے حسار میں گر گیا اور علمیہ یہ تھا کہ اسے اپنے گھر جانے کا بھی احساس نہیں تھا وقتے کہ اس اداع صبح کو اس کے اور میرے ایک مشترکہ دوست نے فون پر یہ وحشتناک خبر سنائی کہ آمیر نے خودکشی کر لیے اور جب میں وہاں پہنچا اور لوگوں کے گھونتے دائرے میں داخل ہو کر اس کا آخری دیدار کیا تو میری ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا ہم سب کے ساتھ آئے دن پیش آتا رہتا ہے ہم ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دولت جمع کرنے کے لیے اندھا دھن تیز بھاگنے والے موں کے بل گر رہے ہیں یوں کہ پھر کوئی چھے کروٹ دے کر نیپ سے چھوٹتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے کوئی مشکوک آمدنی سے محل تعمیر کرتا ہے اور اس محل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے کسی کے بچے اس کی جمع کیوی دولت جیب میں ڈال کر اسے خداحافظ کہہ دیتے ہیں کوئی قانون سے بچنے کے لیے دولت اور جائدات قابل اعتماد رشتہ داروں کے نام کراتا ہے اور جب اس دولت اور جائدات سے محضود ہونے کا وقت آتا ہے تو رشتہ دار ملکیت کی دستاویزات پر اپنا نام دکھا کر اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں کوئی جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے خون کا کینسر ہے خدا کے لیے مجھے رہا کرو کسی کا بیٹا ناجائز دولت کے سہارے اتنا بھی پھرتا ہے اور گبارے کی طرح پھیلتا ہے کہ قاتل بن جاتا ہے اور ساری دولت خاندان کو رسوائی اور قاتل کو بھاگنے سے نہیں بچا سکتی کوئی لاکھوں روپے بیٹے کے ایکاؤنڈ میں ڈال کر اسے عالی تعلیم کے لیے سمندر پار بھیجتا ہے اور بیٹا وہ ساری دولت خج کر کے اسی طرح واپس آ جاتا ہے جس طرح گیا تھا یہ سب کچھ اور بہت کچھ اور بھی ہم دیکھتے ہیں اور دن رات دیکھتے ہیں لیکن ہمارے آساب اس قدر مضبوط ہیں کہ ہم قانون قدرت سے ڈرتے ہیں نہ سبق حاصل کرتے ہیں آج کے پیغام کا اختتام ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ